یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا محمد نور مجسم وقت اللہ کی امانت ہے اور اس کا صحیح استعمال عبادت ہے ہمدرد کی روایت کے مطابق حکیم محمد سعید کی دی ہوئی تربیت کے زیرے سایہ آج اسی روایت کو برکاہ رکھتے ہوئے ہمدرد نونحال اسیمبلی کا آغاز کیا جاتا ہے کچھ دیر میں ہماری استقریب کی مہمان خصوصی ہماری استقریب کی مہمان خصوصی محترمہ نوشابہ خلیل صاحبہ تشریف لاشکی ہمدرد فاؤنڈیشن محترمہ زادیہ راشہ صاحبہ بھی تشریف لاشکی ہیں چھوٹی سی بات جس کو ہمیشہ دہر آیا جاتا ہے اور آج پھر دہر آ رہی ہوں بچے اور بڑے اپنے سیل فونز کو بند کر دیجئے چونکہ یہ آج کی یہ محفل کچھ مختلف اور بہت بابرکت محفل ہے نونحال سیرت کانفرنس ہمیشہ کی طرح آج بھی پروکار طریقے سے کی جا رہی ہے اور اس بات پہ خوشی ہے کہ کووٹ کی وجہ سے پشلی دفعہ جو چیز نہیں ہو سکی ایک محفل ہماری ایک سال نہیں ہو سکی آج اللہ کا شکر ہے الحمدللہ آج اس روایت کے مطابق آج پھر سے ہم آج اس محفل میں موجود ہیں چونکہ یہ ایک بابرکت محفل ہے اور اس کا احترام ضروری ہے تو میری گزارش ہے کہ باتوں سے اشتناب کیجئے گا دوسری بات یہ ہے کہ بہت اچھی تقریر بہت اچھا شیر کوئی ناتیا کلام آپ کو اچھا لگے بھی تب بھی تالیاں مد بجائیے گا تالیاں سے گریز کیجئے گا میری خوش قسمت ہی ہے کہ میں محترمہ سادیہ راشد صاحبہ کی طرف سے محترمہ نوشہبہ خلیل صاحبہ کو بیلکم کرتی ہوں اس پروگرام میں خوش آمدید کرتی ہوں آج کی اس تقریب کی نظامت کے فرائز ایشل رزوان ادا کر رہی ہیں میں گزارش کروں گی ایشل رزوان صاحبہ سے کہ وہ آئے اور اس تقریب کو آگے بڑھائیں شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حاضرین محفل اور میرے نانحال ساتھیوں السلام علیکم میں ایشل رزوان آج اس عظیم و شان صیرت کانفرنس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں آج کی صیرت کانفرنس کا موضوع پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن اخلاق ہے بسم کونین سجانے کے لیے آپ آئے شم توہید جلانے کے لیے آپ آئے کانفرنس کا بقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوگا اور تلاوت قرآن مجید اور فرقان حمید کی صادت حاصل کریں گے حمدر ببلگ سکول مڈل سیکشن کے ارکم شہزاد صاحب اعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلللہ جنود السماوات وَالْاَرْزِ وَكَانَ اللہُ عَزِيزاً وَتُفْكِرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُقْرَةً وَاصِيلًا ترجمہ اور اللہ تعالی ہی کے لیے ہیں لشکر آسمانوں اور زمین کے اور اللہ تعالی غالب اور حکمت والا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم نے آپ کو گواہی دینے والا خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر امان لاؤ اور اللہ کی دین کی مدد کرو اور اس کی تعظیم کرو اور صبح و شام اس اللہ کی پاکی بیان کرو صدق اللہ العظیم سبحان اللہ ہر شہ کا تو ہے خالق ہر شہ کا تو ہے مالک جو کچھ بھی ہے جہاں میں وہ ہے تمام تیرا جنابِ علی یہ حسنِ کائنات اور یہ رنگِ بو اللہ کے وجود سے قائم ہے اور وہی نظامِ ہستی چلا رہا ہے حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے حمدہ ببرک سکول پرائمری سیکشن کے دانش زبیر صاحب کوئی تو ہے جو نظامِ ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے سبحان اللہ کمالِ علم و عمل کا پیکر کرم مجسم تمام رحمت جہاں میں ان خوبیوں کا انسان نہ آیا خیر البشر سے پہلے اب باری ہے نونحال مقررین کی اور سب سے پہلے میں دعوت دوں گی رکعی نواز صاحبہ کو کہ وہ تشریف لائیں اور موضوع سے خطاب کریں نحمدہو و نسلی علی رسولِهِ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پستی سے بلندی کی طرف پرواز کرتی ہوں پستی سے بلندی کی طرف پرواز کرتی ہوں خدا کے نام سے تقریر کا آغاز کرتی ہوں جنابِ صدر اور معزز حضرینِ کرام السلام علیکم آج میری تقریر کا عنوان ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عثنی اخلاق اس عنوان کے بارے میں اللہ کا ارشاد ہے کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق کے آلہ درجے پر ہیں جنابِ صدر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں جب اللہ نے اتنی بڑی گواہی دے دی تو اس عنوان پر لب کشائی کرنا سورج کو جراغ دکھانے کے مترادف ہے سرمایہِ حیات ہے سیرت رسول کی سرمایہِ حیات ہے سیرت رسول کی فلائے کائنات ہے سیرت رسول کی بنجر دلوں کو آپ نے سیراب کر دیا بنجر دلوں کو آپ نے سیراب کر دیا ایک چشمہِ صفات ہے سیرت رسول کی جنابِ آلہ یہ تو وہ موضوع ہے جب اس کو بیان کیا جائے اور اگر سارے درختوں کو کلم بنا دیا جائے سارے سمندروں کو روشنائی بنا دی جائے زمین سے آسمان تک خلا کے ارحصے کو راکھ بنا دیا جائے تو یہ تو گمان ہو سکتا ہے کہ سارے دنیا کے کلم ٹوٹ جائیں سمندروں کا پانے خوشک ہو جائے زمین سے خلا تک پر ہو جائے مگر میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک باب بھی پورا نہ ہوگا زندگیاں بیٹ گئیں کلم ٹوٹ گئے زندگیاں بیٹ گئیں کلم ٹوٹ گئے سیرت پاک کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا بہت شکریہ ہے رسالت آپ کی ہر ایک زمانے کے لیے ہے یقیناً آج بھی دنیا کی رہبر روشنی اب کانفرنس سے خطاب کرنے تشریف لائیں گی حمدر قبلکسکول پرائمری سیکشن کی سمیہ مہین صحبہ جناب صدر موزس سجزہ اکرام اور حاضرین محفل السلام علیکم یہ میری سعادت ہے کہ آج مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن اخلاق کے حوالے سے عقیدت مندانہ خیالات کے اظہار کا موقع ملا میں اپنی تقریر کا آغاز اس شیئر کے ساتھ کرنا چاہوں گی مجھ میں ان کی سنا کا سلی کا کہاں مجھ میں ان کی سنا کا سلی کا کہاں وہ شہد ہو جہاں میں کہاں وہ کہاں جناب آلی وکار سب سے پہلے میں اس رب زلجلال کا شکر ادا کرنا چاہوں گی کہ جس نے ہمیں رحمت اللی العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا کر پھیجا بارہ ربی اول وہ تاری جس کی ساتھوں میں عرب کا چاند وادی مکہ میں چمکا اور جہاں کو تابد روشن کر گیا وہ دن جس نے تہزیب کو وکار ثقافت کو تقدس ان کو وسط فکر کو ندرت اور عمل کو تہر تتا کی جب زندگی کو بندگی ملی اور بندگی کو سرور ملا جب عشق کو حضور انسان و خالق تک رسائی کی معرفت نصیب ہوئی جب انسان کو اشرف المخلوقات ہونے کا اصل مطلب پتا شلا شان تیری کیا کہوں میں محمد مصطفیٰ شان تیری کیا کہوں میں محمد مصطفیٰ صاحب اللہ علاق تو قرآن ہے تیری صنع اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق کے آلہ درجے پر فائز ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق ہی تو تھا ایک اچھرا پھیکنے والی بڑیا کے گھر عیادت کو جا پہنچے اور فتح مکہ کے موقع پر عام معافی کا اعلان کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آلہ اخلاق کا ثبوت دیا کہ جس کے بعد کفار مکہ جوگ در جوگ دائرہ السلام میں داخل ہونے لگے آج اس نفسہ نفسی کے دور میں جب ہم اخلاقی پستی کا شکار ہو کر ایک دوسرے سے دستگربان ہیں تقریریں کر کے ناتیں پڑھ کر نمازیں پڑھ کر اپنی ایمان کو مکمل سمجھتے ہیں تو یہ ہماری بھول ہے کیونکہ اسلام کا جو پیغام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم تک پہنچایا وہ انسانیت سے محبت اور اس نے سلوک ہے شاعر نے کیا خوب کہا درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیا تاریخ گواہ ہے کہ جس انسان نے اچھے اخلاق کو اپنایا اسے دنیا نے کبھی نہیں بھولایا اس کی ایک روشن مثال شہید حکی محمد سعید میں ہے جنہوں نے سادگیوں پرکاریوں اپنا شعار بنایا طبقی دنیا میں عالی مقام پر فائز ہونے کے باوجود انسانی ہمدردی کا یہ عالم تھا کہ کئی بار ایسا بھی ہوا کہ اگر کسی مجبوری کے تحت مریض ان تک نہ پہنچتا تو وہ علاج کرنے خود مریض کے پاس جہاں پہنچتے اور بچوں سے شفقت کا تو یہ عالم تھا کہ ان کا گہوارہ ہمدرد پابلک سکول اور یونیورسٹی قائم کی تاریخ ان کی خطبات کو کبھی نہیں بھولائیں گی دنیا آخرت میں ہماری کامیابی استعباد پر منحصر ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں اور اگر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق و کردار کی کسی ایک پہلو کو بھی سچائی اور امانداری سے اپنا لیا تو یقیناً کامیابی ہمارے قدم چھومے گی زندگی کا وہ کون سا گوشہ ہے کہ جس کے لیے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے نمائن نہ ملی ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن لڑکپن شباب عالم بزرگی زندگی دلونے ہانا میدانے جنگ شانے مجاہدانہ آزاؤ اکراباسے سلوک ہمسائیوں سے ہمدردی یتیموں اور مسکینوں سے اس نے سلوک دیکھ کر روح متمائن اور دل مسرور جاتا ہے الہرس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیاتِ طیبہ کا گوشہ گوشہ ہمارے لئے سوائے خسنان ہیں میں اپنی تقریب کا ایک چتام ان الفاظ کے ساتھ کرنا چاہوں گی کاش وہ چہرہ میری آنکھ نے دیکھا ہوتا کاش وہ چہرہ میری آنکھ نے دیکھا ہوتا مجھ کو تقدیر نے اسی دور میں لکھا ہوتا باتیں سنتا میں کبھی پوچھتا مانے ان کے میں آپ کے سامنے اصحاب میں بیٹھا ہوتا ہر سیارات میں روشن ہے حدیثیں ان کی آپ نہ آئے ہوتے تو زمانے میں اندھیرہ ہوتا شکریہ یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا محمد نور مجسم یا محمد نور مجسم